زلہ خیبر بارہ میں تاریخی سکول کو دہشتگردوں کا شکار ہوئے گیارہ برس بیٹ گئے امن قائم ہونے کے چھے برس بعد بھی ایک سو آٹھ سال قدیم سکول دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا سکا آٹھ سو سزائید بچے خیموں میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور مزید بتا رہے ہیں جانزے بافری دی جنجا حضرت میں موجود ہوں زلہ خیبر کے اس تاریخی سکول میں جس کی تعمیر انیس سو تیرہ میں کی گئی تھی لیکن بدقسمتی سے جب اس علاقے میں دو ہزار نو میں دہشتگردی کا راشتہ تو سب سے پہلے اسی سکول کو نشانہ بنایا گیا اور بارودی مواد سے اڑا دیا گیا اس سکول میں اس وقت بھی سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہے لیکن بیلڈنگ کی حالت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بڑا حادثہ سامنے آ سکتا ہے سکول کے پرنسپل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے بات کریں گے ہمارے پاس اس وقت جو ہے آٹھ سو بچے زیر تعلیم ہے اور یہ نیا جو تعلیمی سال شروع ہوگا اس میں ان کی تعداد بڑھ کر ایک ہزار تک ہو جائے گی لیکن ہمارے پاس چند ایک شیلٹر ہیں اور باقی سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان خیموں میں جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو خیمیں ٹپکتے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے خیمیں جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں تو اس سے نیچے بھی پانی ان کے اوپر گزرتا ہے اور اوپر سے بھی پانی ٹپکتا ہے تو ہمارا عرباب اقتدار سے جو ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں فوری طور پر جو ہے ہمیں مزید خیمیں دیے جائیں سکول کی تعمیر شروع کی جائے سکول سے نکلنے ہوئے لوگ دوسرے ملکوں میں سفیر اور وفاقی وزیر سبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں لیکن اس وقت سکول کی اپنی یہ حالت ہے کہ جہاں بچوں کے بیٹنے کے لیے خیمیں نصب کیا گئے ہیں بہت شکریہ آپ نے اپلیٹ کیا